بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم سٹوڈنٹس کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے تمام سٹوڈنٹس خیریت سے ہوں گے سٹوڈنٹس اس ویڈیو میں آپ کو ایک نوٹفیکشن بتانا تھا کیونکہ ریسینٹلی گورنمنٹ نے جو ہے وہ اناؤنس کیا ہے جیسا کہ سٹوڈنٹس آپ کو ہم نے پہلے میں بتایا تھا کہ پریویسلی گورنمنٹ نے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ جتنی بھی سکول کالوجز مدرسے یونیورسٹیز ہیں اور میڈیکل اور انجینری کالوجز میں ان کو جو ہے وہ گورنمنٹ نے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ اکتیس مئی تک کے لیے تمام کے تمام تعلیمی اداروں کو جو ہے وہ بند کر دیا جائے اور میں جتنی بھی تعلیمی سرگرمیاں ہیں ان کو موطل کر دیا جائے تو جس کی وجہ سے جو ہے وہ کافی ساری یونیورسٹیز اور کالوجز نے جو آن لائن کلاسز سٹارٹ کر دی لیکن جو بقائے ہے جو کافی ساری یونیورسٹیز اور کالوجز ایسی بھی تھی جن کے طلبہ جو ہے وہ ان کا تعلق گاؤں سے تھا اور وہاں پر آن لائن کلاسوں کا جو ہے وہ انعقاد نہیں ہو سکا تو اس کی وجہ سے گورنمنٹ نے جو ہے وہ یہ ڈسیرین لیا ہے کہ ان کا تعلیمی سال جو ہے وہ ایک تو ایکسٹیند کیا جائے گی جو ہے ان کے تعلیمی سال میں توصیح ہوگی اگر جو ہے وہ ان کی امتحانات جو ہے وہ نومبر میں لے جاتے تھے تو ان کی امتحانات جو ہے وہ دو تین ماہ بعد لے جائیں گے ایک تو یہ بات جو ہے وہ گورنمنٹ recently decide کی ہے تمام تعلیمی اداروں کے صورتحال کو دیکھ کر اور دوسری یہ بات ہے کہ جتنی بھی سکول کالوجز ہیں ان کو یکم سبتمبر سے یکم سبتمبر سے کھولنے کا مقصد یہ ہے کہ اب جو نئی کلاسز جو سٹارٹ ہوں گی چونکہ کافی کلاسز تو ٹائم بیس ہو چکا ہے تو نیا سال تعلیمی یکم سبتمبر سے شروع کیا جائے اور جو ہے وہ بورڈ اگزام ہوں گے اگلے سال یکم سبتمبر کی یکم سبتمبر سے ہوں گے یکم سبتمبر سے گرہ تعلیمی سال شروع ہے تو یکم سبتمبر سے ختم ہوگا اگلے سال تو اس کے بعد سے آپ کے بورڈ اگزام لیے جائیں گے اور جو موجودہ تاریخیں جل رہی تھے یعنی کہ آپ کے مارچ اور ایپرل میں بورڈ اگزام لیے جاتے تھے اس کو ختم ہو جائے گا اگلے سال یکم سبتمبر سے تعلیمی سال شروع ہوتا ہے اور اس کے علاوہ آپ کوئیوں بتائیں کہ یہ باتیں ان پر لاب ہونی ہوتی جن کی ریسنٹلی بورڈ اگزام ہونے ہیں جیسے کہ 11, 12 اور 9 کی کلاس کے بورڈ اگزام وہ اب ہو جائیں گے مطلب کہ جیسے کہ 29 مئی سے جو ہے وہ 12 کلاس کے بورڈ اگزام شروع ہونے تو ان کے لئے یہ باتیں اپلائے نہیں ہوتی بغائے جتنی بھی کلاسز ہیں ان تمام کے تعلیمی سال جو ہیں وہ یکم سبتمبر سے شروع ہوں گے اور بہت زیادہ چانسز یہی ہیں کہ یہ سکول کولجز بند ہیں وہ 31 مئی کی وجہ وہ بھی ایکسٹینڈ ہو جائے گی ڈیٹر وہ یکم سبتمبر تک ہو جائے گی اور یکم سبتمبر سے جو ہے وہ تمام سب پول کولجز انیورسٹین جو ہے وہ اپن ہو جائیں گی تو میں یہی دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ اس وائرس سے محفوظ رکھے اور ہماری جو ہے وہ جلدی تعلیمی دارے کھل جائیں تاکہ تعلیمی سرگری میں جتنی بھی ہیں وہ شروع ہو سکیں اور جن بھی طلبہ کا جو ہے وہ حرج ہو رہا ہے وہ حرج بھی جو ہے وہ ان کا نہ ہو تو ملتے ہیں ہم سے نیکس ٹوڈیو میں تم تک کے لیے ہمیں دیجئے اجازت اللہ حافظ